جیسرام علیکم کیا حال ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہیں خورم حمید روکڑی صاحب ہمارے ساتھ اس وقت بیٹھے ہوں عمران خان صاحب کے بہت ہی پرانے ساتھی ہیں میاں والی سے ان کا تعلق ہے اور وہاں پہ عمران خان صاحب کی کمپین بھی کرتے رہے پھر انہوں نے جنرل فیصل نسیر صاحب جو میجر جنرل فیصل نسیر صاحب انڈی جی سی ان کی عمران خان کے ساتھ ملاقات کروانے کی کوشش کی تھی وہ ایک بڑا زبردست قسم کا واقعہ تھا یہ چاہتے تھے کہ اسٹابلشمنٹ اور عمران خان صاحب قریب آئیں لیکن وہ پھر نہیں ہو سکا وہ کیوں نہیں ہوا تھا یہ ایک بڑی زبردست خبر ہے جو ہم ان کے ساتھ ڈیٹیل ڈیسز کریں گے پھر بوشہ بی بی جو تھی ان کے انٹری عمران خان صاحب کے ساتھ پھر اس کے بعد نو بائی کے واقعات پھر پارٹی کھڑی ہوئی پارٹی گری کیسے عمران خان صاحب آجیل میں کیوں ہیں اور عمران خان صاحب کا مستقبل کیا ہے پھر اس تحقام ہے پاکستان پارٹی جو نہیں بنی اس کے اندر بھی آئی ہے اس کا کیا فیوچر ہے بہت ساری چیزیں ہیں جو ہم روکڑی صاحب سے پوچھیں گے روکڑی صاحب پہلی عمران خان صاحب سے ملاقات کب ہوئی تھے جعوید بھائی پہلی ملاقات ہے ٹو تھاؤزن میں ٹو تھاؤزن میں ٹھیک نائنٹی ایٹ نائنٹی نائن ٹو تھاؤزن کے ملاقات ہے ٹھیک یہ وہ دن ہے جب یہ اپنی الیکشن کمپین فورس ٹائم ایم ایمیوالی کیو الیکشن کمپین چاہتا ہے ٹھیک ٹھیک اور یہ وہ دن ہے جب حفیظ اللہ خان اس کی پوری پولٹیکل کمپین سے لے کے اس کے پولٹیکل کریئر کو اورگنائز کر رہا تھا حفیظ نیازی صاحب کی بات حفیظ اللہ خان نیازی ہاں جو کیوں کہ حسان نیازی کے والد حسان کے والد جو ان کے بیسیکلی بہنوئی بھی تھے بہنوئی بھی اور سگا چچا ذات چچا ذات ٹھیک کیونکہ میاوالی کے اندر ان کے خاندان کی جو ایڈنٹیٹی ہے وہ حفیظ اللہ خان انعام اللہ خان اور ان کی وجہ سے ہے ٹھیک یہ وہ دنیو کمر ٹھیک یہ اس کی تو انٹری میاوالی میں ہوئی حفیظ اللہ خان اس کو لے کے آیا ٹھیک نو حفیظ اللہ خان کو یہ علم تھا ہمارے دو حلقے ہیں میاوالی کے ایک ہے نائنٹی سکس صدرن حلقہ وہ ہے پتھان جس کے اندر زیادہ ہیں ٹھیک ہو نیازی اور باقی ساتھ نیازی خٹک یعنی وہ پتھان کی زیادہ آفریدی ہیں نیازی ہیں خٹک ہیں یہ ساری یہ لوگ زیادہ ہیں جو صدرن ہے اس میں پتھان کہیں جاتے ہیں فورٹی پرسنٹ تھرٹی فائیو اور باقی لوکلز ہیں سارے لوکلز ٹھیک جو اصل اس علاقے کے لوگ جو سرائیکی ہیں بسی کے لئے سندھی ہند کی میں کہتا ہوں یعنی اگر ہم پرانی ہسٹری میں جائیں گے کچھ دریائے سندھ کے ساتھ کی یہ تحذیب تھی یہ سارے سندھی ہندو تھے بہت ٹھیک ہو سندھی ہند کی تھے یہ بہت قدیم تحذیب تھی اور بہت ویل مینرڈ اور بہت اپنے لحاظ سے اندہ لوگ تھے بلکہ ٹھیک تو جب ہم لوگ یہاں پہ آئے تو ہماری میجورٹی رہی نردرن جو عراقے میں ساؤتھ میں ہم تھوڑے تھے اور ہماری تعداد تھی وہاں پہ تھرٹی تھرٹی فائن ٹھیک ٹھیک تو کیونکہ حفیظ اللہ خان اکل مند آدمی تھا ٹھیک حفیظ اللہ خان کو پتا تھا کہ ہم پتھان ووٹ کو کیش کریں گے ٹھیک ہے تو حفیظ اللہ خان ان کا حلکہ بنتا ہے ساؤتھ والا ٹھیک تو یہ لے کے آئے اس کو نورتھ میں حفیظ اللہ خان نے ڈیزائن کی اور بڑا اچھا ڈیزائن کی آپ کے پاس لے آئے ہمارے علاقے میں ٹھیک تو ہمارے علاقے میں اس وقت جو نوٹیبل فیملیز تھیں اور جہو جن ایک تو عام لوگ تو ملے ان کے ساتھ ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو حفیظ اللہ خان زیر اکادمی تھا ٹھیک ہے اس کو معلوم تھا کہ اگر ان خاندانوں کے لوگ ملے تو ایک بوسٹ ملے گا ٹھیک ہو گیا تو ہم بھی نوجوان تھے اس وقت ہم بھی پرانے سسٹم سے باغی تھے ٹھیک ہو گیا ہم بھی سمجھتے تھے کہ تبدیلی آنی چاہیے وہ جو ایک تھانے کا کلچر ہے یہ وہ ہم ڈیفرنٹ تو وہ جو انٹائے ووٹ تھا وہاں پہ گروپس کے خلاف ٹھیک ہے ہمارے علاقے میں پولٹیکل پارٹی تھی ٹھیک تو جو گروپس وہاں پہ کر رہے تھے ان کا جو انٹائے ووٹ already exist کرتا تھا تو وہ پہلی بار ہی حفیظ اللہ خان نے کیش کر بلکہ ٹھیک ہم بھی ان کیش ہونے والوں میں سے حفیظ اللہ خان کو ابھی بھی کہتا ہوں اور آپ فوج سے ریٹائر ہو چکے تھے اس وقت میں فوج میں تھا فوج میں تھے اس میں فوج میں لیکن ہمارا قبیلہ ہماری قوم جو ہے ہمارے والد والد اللہ ان کو جنت دے وہ زندہ تھے اور آپ میجر تھے اس وقت اور میں کپتان تھا ہم کپتان تھے تو ہمارے والد کا مقام تھا اور علاقے کے اندر اثر رسوخ تھا ہمارا اللہ کی طرف سے ہوتا ہے نہیں لفظ ہم بھاگنے پہ نہیں کہیں گے نہ حفیظ اللہ بھاگا نہ ہم بھاگے حفیظ اللہ کے ساتھ بھی دھوکا ہوا حفیظ اللہ خان کی بھی بے قدری کی گئی حفیظ اللہ خان کی بھی احسان فراموشی کی گئی یہی کام ہمارے ساتھ ہوا ہمارے ساتھ بھی دھوکا ہوا ہمارے ساتھ بھی احسان فراموشی کی گئی اور ہماری بھی بے قدری کی تو بھاگنا لفظ ہم اس کے لئے کہیں گے کہ یہ ہم سے بھاگا بعد کیا ہوا دیکھیں جب یہ آیا میرے گھر پہلی دفعہ تو ہمارا زیولہ خان پائی خیل یہ حاکم خان ہاتی خیل یہ پانچ آدمی ٹوٹل آئے تھے ٹیک اس کے پاس ایک گاڑی تھی زیولہ خان پائی خیل والی اس وقت ہمیں یاد ہے کہ کوئی بندہ ہاتھ میں لانے والا نہیں ہوتا تھا عمران خان صاحب تھا ہاں ہمارا ٹرائبل سا کلچر تھا ٹیک ہے لوگ بڑے اناع میں تھے یہ آج ہمارے لڑکے جس کو ایک نئے پود کھڑی ہوئی ہے جن کو نہ اپنی وہ عزت اور احترام نہ ان کو اپنے وقار کا جو ہمارا پرانا کلچر تھا ٹیک ہمارے اندر مردانگی کا اور ایک بڑا آہ زبردست کلچر تھا ایسے نہیں تھا کہ کوئی بھاگ کے آکے ہاتھ ملائے گا ٹیک ہے تو چومے گا کہ یہ وہ ہر کوئی اپنی اپنی جگہ کی اوپر بیٹھا ہوتا تھا ٹرائبل کلچر تھا اور وہ عزت اور احترام سے آتے ایک دوسرے ایک ساتھ اس یہ نہیں ہوتا کہ کوئی بھاگ کے ہاتھ ملا رہے تو فوٹر کھچا رہے یہ تو سب جو لگویات ہیں امران خان صاحب سے ہاتھ ملانا والا ہے نا 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 کوئی بھی ایسے نہیں ملیں گے آنر سے ملیں گے یہ نہیں ہے کہ اس کو دیکھ کے بھاگ کے کھڑے ہو جائیں گے طرح سے بھاگ کے آ جائیں گے ہر بندہ امران خان سے بڑا امران خان تھا ٹیک ٹیک یعنی ہمارے کلچر میں ایک عام پتھان بھی وزہدار تھا ٹیک ہماری تو تباہی جو اس نے بہت سارے جرائم جو اس کے ہیں ان میں سے ایک بڑا جرم یہ ہے کہ اس نے ہمارے اس تمام کلچر کو اور ہماری تمام وہ جو یوت ہے جن کے باپ دادا معزز تھے انہوں نے اس تمام کو بے عزت اور بے معزز کر دی ٹیک ہے اور اس کے بعد پھر آپ ملتے چلے گے ان سے بار بار میں پھر ہم چلے پھر ہمارا میں میں اپنی نوکری کے اندر چلا گیا پھر نوکری سے میں واپس آیا پھر دوہزار بارہ میں پھر دوہزار چودہ میں میں نے ایکٹیو پالٹکس شروع ٹیک ہو گیا آپ نے پی ٹی جوائن کر میں نے پی ٹی آئی جوائن کر ایکٹیو پالٹکس کی ہمارے خاندان وغیرہ سارا پہلے پی ٹی آئی کو جوائن کر چکا تھا لیکن وہ میں نے جب جوائن کی تو میرے پاس آپشن تھے دو ٹیک کہ میں اپنا اثر و رسوخ استعمال کروں اور اوپر سے پیراشوٹر بن کے ہوں ٹیک میرے پاس پورا چانس تھا اس کا ٹیک ٹیک دوسرا تھا کہ میں گراؤنڈ پہ ورک کر کے آگے جاؤ ٹیک میں اس کا پیراشوٹر نہیں بنا میں نے اپنے گراؤنڈ پہ کام شروع کیا اپنے گراؤنڈ پالٹکس شروع کی میں نے گراؤنڈ کے اندر کام کرتے کرتے میں پارٹی پریزیڈنٹ بنا سینئر وائس پریزیڈنٹ بنا میں نے یعنی کہ میں نے کام کیا تنظیم سازیاں کی جو ایک پراپر پلٹیکل ورکر کرتا ہے ٹیک ہے میں نے از ایک پلٹیکل ورکر کام کیا اور ایک سٹیج یہ آئی کہ میں نورت کا سینئر وائس پریزیڈنٹ بنا میں چیئرمن جو ہے پاکستان کا بنا یہ جو ایکس سروسمن سوسائٹی میں نے لانچ کی ٹیک ہے تو میں نے اس طریقے کے ساتھ اپنی پالٹکس جاری رہی تو آپ دھرنے میں شامل تھے جب دوزار چوزہ کا دھرنہ تھا اس میں کیا تھا میں دھرنے میں شامل میں اس وقت میرے سب سے بڑا ایشو کیا تھا میں بچوں میں جانا ہوتا تھا کالیج اور سکول ٹیک اور اس کے دھرنے کی وجہ سے کالیج سکول تمام برباد ہو گیا ٹیک ہے نمبر ون ٹیک دوسرا اس کے دھرنے کے آغاز میں جس طریقے سے جو تنظیمیں آئیں اور جس طریقے سے طاہر القادری صاحب کا روج دھرنہ تھا میں ان چیزوں کے بالکل حق بھی نہیں ٹیک 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 تو میں اس طرح کی تمام ایکٹیوٹیز جس میں بچے سکول نہ جاسا کرے ہوں کالیجز بند ہو جائیں تو ان چیزوں کی یہ جو چیزیں میں شروع سے نفی کرتا ہوں آج تک بھی ان کی نفی کرتا ہوں ٹیک ہے آپ نے مخالفت کیا آپ نے کہا کہ یہ نہیں ہوں مخالفت ہے میری ایسی پوزیشن نہیں تھی کہ میں مخالفت کروں تو کاؤنٹ ہو ٹیک ہے میں گئی میں شامل ہوں اس کے بعد گورنمنٹ آگئی جب گورنمنٹ آگئی تو پھر آپ کی کیا پوزیشن تھا گورنمنٹ آنے سے پہلے کی تھوڑی سی بات گورنمنٹ آنے سے پہلے ہم نے ڈسٹرک کو یونائٹ کے اس کی پارٹی ٹوٹ پوٹ چکی تھی جب ایک آیا بلدیاتی الیکشن آیا ٹیک ہے اس الیکشن کے اندر غلط ٹکٹ دیے گئے ٹیک ہے باوجود میجورٹی کے یہ ہار گئے ٹیک ہے یعنی کہ ان کے گروپ بن گئے میجورٹی ان کے پاس تھی یہ ہار گئے اور گولحمید کان رکڑی یہ ہماری فیملی سے ہے وہ چیئرمین بن گئے ٹیک ہے اس کی اوپر پارٹی ٹوٹ گئی ٹیک ہے کیونکہ حرکتیں جو ٹکٹ ہیں انہوں نے دیئے تو میں نے پارٹی یونائٹ کرنا شروع کی ٹیک ہے عیسیٰ خیل اطولہ خان عیسیٰ خیل وی سے لے کے ٹیک ہے وہ بھی تو اس نے بھی جھنڈا اتار دیا ٹیک ہے ہم تھے تھوڑا ڈسپلن بھی تھے تھوڑا تحریکی بھی تھے تھوڑا کہ یار جڑ کے چلو تو جیسے ہوتا ہے ٹیک ہے میں نے اس کی پارٹی یونائٹ کی فرم عیسیٰ خیل سے پپلا تک ٹیک ہے تمام ناراض جو دوست تھے ٹیک ان کو دوبارہ شاملت گیا جو حلقہ تھا اس میں آپ نے پارٹی ارگنائز کر دی پورے زلے میں تھا پورے زلہ ٹوٹ گیا تھا ٹیک ٹیک ہے پورے زلہ اپنا اپنے گھر میں یہ بلدیاتی الیکشن آر گیا تھا ٹیک ہے اس کے اپنے جو چیئرمین تھے آدھے کو بھگ گئے کوئی در چلے گئے کوئی در پھوٹ گئے اور جن کو اس نے ووٹ نہیں دیا ٹیکٹ نہیں دیا تھا جو میرٹ پہ ڈیزارو کرتے تھے کو لہذا ناراض ہو گئے ٹیک ٹیک اور اس کے بعد یہ گومنٹ آگیا اس کے بعد ٹیکٹس کا ٹائم آیا ٹیکٹس کا دوہزار اٹھانا ہم نے ٹیکٹ اپلائے کیے میرٹ کیوں پر اپلائے کیے ٹیک ہے لیکن بھائی صاحب میرٹ کے کیا لگتے ہیں ٹیک ہے آپ کو ٹیکٹ نہیں ملا بھائی صاحب میرا کوئی شکوہ بھی نہیں تھا ہم نے شکوہ بھی نہیں کیا تاکہ میں ابھی بھی کہتا ہوں کہ میں سب سے زیادہ ڈیزارو گئی تھا لیکن نہیں ملا ہم پھر بھی پارٹی کے ساتھ تو کس کو ٹیکٹ دیا انہوں نے آپ کی جگہ ہماری جگہ پہ ایک امیناللہ خان ہے ٹیک ہے وہ بھی ہمارا بھائی ہے ٹیک ہے اور جس وجہ سے اس کو ٹیکٹ ملا سارے سن رہے ہوں گے وہ بھی تمام کو پتہ کہ وہ کیسے کیا وجہ تھی ٹیلی فون اس کو آیا ایک کس کو با آ گیا اور اس وقت ویسے یہ ٹیلی فون پہ ٹیکٹیں دی گئی تھے ہنڈڈ پرسنٹ دی گئی اس کو جنتریوں پہ ٹیکٹیں دی گئی گئی گھڑوں میں سے ٹیکٹیں نکلیں جنتریوں سے کیا موترمہ جنتریوں سے کیا موترمہ کی بھائی صاحب کی موترمہ ٹھیک ہے ٹھیک ہے یعنی بوشہ بی بی فیصلی ہے جو جے بھی چکاڑا کاغذ تھی لکھو ہے جاوید چوزی صاحب تو اسے کالا کپڑا لہا رہی ہوتے چٹا پا لو تو تو اس کاغذ بھج کے جاؤں ہوتے کارلو ہو گیا یعنی ایک کچھ فیصلے بوشہ بی بھی نہیں کیا ہنڈیڈ پرسنٹ فیصلے میں سے سیونٹی پرسنٹ فیصلے ہو سی اور باقی تھرڈی پرسنٹ کس نے کیا بہت چلتے ہیں تو صاحب میرے تو سوال تلتیناہ ہو نا جنہیں لگے یعنی جنہ فیصلہ ہو نہیں تو سویری گال سنو جنہیں تو صاحب استتناہ ہو نا پہ میں لگے بہ میں کچھ سکنڈینیویا انٹر لیو گیا اچھا ٹھیک یعنی آپ کا خیال ہے دوزہ اٹھارہ کے جو ٹکٹ سے ان کا فیصلہ کسی اور نے کیا ہے منارخان صاحب نے یہ پارٹی نہیں کیا نہیں نہیں یہ کرتا تھا اس کا اس کا ایشو یہ ہے کہ آپ گئیں آپ نے جا کے اس کے کان میں کوئی چیز ڈال دی اس نے آپ کی بات مان لیا ہے کوئی بھی سنسبل چیز اس نے چھوڑ دی ٹھیک ہوئی یہ اس کا ایشو ہے بہرحال گورنمنٹ بن گئی آپ گورنمنٹ بن گئی صرف دنیا کا خیال ہے ٹھیک کہ اسٹیبلشمنٹ میں بنائی میں اس سے متفق نہیں ہوں ٹھیک ہے میں یہ کہتا ہوں کہ اس وقت اس کا اتنا گراف تھا ٹھیک ہے اور دوازہ اٹھارہ کے الیکشن تک یہ اتنا سٹرونگ ہو چکا تھا ٹھیک آپ لوگوں کی بڑی مہربانیاں تھیں میڈی میڈی ایمیڈی ایوز ہوا پاس اس کے بعد میڈی ایمیڈی ایمیڈی بڑی 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 یہی کہتا ہے میربانیاں تواری آن ساری ہیں تو ساری جناب کیوں سنوں ساری سرتے بڑا کھلا رہا جن دا جن ساروں کے سار پہ آپ کی میربانیاں ٹھیک تو وہ دوازہ اٹھارہ تک آپ کی توسط دوسروں کے توسط مختلف سیکشنز میں مختلف لوگوں کے توسط ٹھیک ٹھیک چاہے اسٹیبلشمنٹ ہے کچھ لوگ میڈیا تخیر تو سارے جو رال گئے حالت نہیں توارے ان ٹیکے لینے آنے اللہ دواستانی وہاں پس آ جاؤ آ گئے ہو خیر بہت سارے تواری آ گیا اب جب دوازہ اٹھارہ کالیکشن تھا تو یہ اگر میرٹ پہ ٹکٹ دیتا ٹھیک اور جو یہ کہتا تھا وہ کرتا ٹھیک اس نے پھر بھی بہت اچھے لیڈ لے جانے تھا ٹھیک ہو گیا تو اس کو اس رکعہ تک اس کی ہائی بہت اچھی ٹھیک اچھے جب گورنمنٹ بنی تو سب سے پہلی تکلیف آپ کو کس فیصلے نے دی اور کب آپ کو دھچکہ لگا کہ یہ ہم نے کیا کرتا جب سب گورنمنٹ بنی ابھی اس نے اوتھ نہیں اٹھایا تھا ٹھیک اور اوتھ اس نے ابھی نہیں لیا تھا تو ہمیں معلوم تھا کہ یہ کتنا قابل ہے ٹھیک ہے آپ کو پتا چل گیا تھا ہمیں پتا تھا یہ کتنا قابل ہے کہ اس بھائی صاحب کو نہ منٹس آف تیو میٹنگ کا پتا ہے نہ اس کو یہ پتا ہے میں نے بولنا کیا ہے بولنے کا پاس بولنے ہی بولنے نہ اس کو آفیس ورک کا پتا ہے نہ اس کو یہ پتا ہوگا کہ پرنسپل سیکٹر کیا ہوتا ہے نہ اس کو یہ پتا ہوگا کہ ایڈی سی کیا ہوتا ہے ٹھیک تو ہم نے نے کوشش کی کہ اس کے یہ معاملات ٹھیک ہوں ٹھیک اور یہ اپنے ساتھ ایسے لوگ لگائے کہ جس کی وجہ سے یہ سٹیبل ہو جائے سٹرونک چلے ٹھیک تو اس وقت جب پہلا فیصلہ اس نے کیا اس نے انٹری ماری گوگی کی ٹھیک ٹھیک فرق ہوگی فرق ہوگی کی ٹھیک اس نے اس وقت ایک انٹری ماری اور اس نے اپنے پرائیم نیسٹر کا جو تھا اوت ہاں اس میں اس نے اپنی فیملی بہنوں ساروں کو اس نے نگیٹ کر دیا اور اس نے اوت فرق ہوگی کے حوالے کر دیا یعنی سب کو نکال دیا ہے دیکھیں آپ کو اللہ ایک مقام دیتا ہے نا تو آپ کے اس مقام میں آپ کے بیوی بچے آپ آپ کی یہ دوست جنہوں نے سٹرگل کی ہوتی ہے تو ان کو آپ بلاتے ہیں اپنی بہنوں کو اپنے قزنز کو تو اس نے کانچی لگائی نہ اس کے بیٹے آئے آنے نہیں دیا اس نے اس نے ساروں کو اٹھایا اُو دن گوگی نے بتایا کہ میں گوگیاں یعنی فرق گوگی نے فیصلہ کیا تھا کہ اوٹ ٹیکی میں کون کو نہ ہے فرق گوگی نے بتایا میں گوگیاں تو میں چلا ہونے کام ہوں ٹھیک ہے نہیں بوشہ بی بی نے فیصلہ کی یا فرق گوگیاں نہیں نہیں دیکھونا اوٹا دیوی ہو گئی ٹیک دیوی دیکھو دیو داسیاں ہون گیاں ٹیک دیوی نے تو ہونے لیا کیا ہونے تو تو دیوی آئی اس دے فیصلہ مطلب کیا ہے اس گوگی کا گوگی تو دیوی کی سائے ہے ٹیک ہے تو اس وقت شروع میں بہنوں کو ساروں کو ساروں کو تمام دوستوں کو ہر کسی کو اس نے ہر کسی کو اس نے کر دیا تمہاری کوئی حیثیت نہیں اور اس نے سولو ایک کام صرف اون چھوڑی کو نکال دیا جانگی ترین سب کور سب کور سب کور آپ بھی سائیڈ تھے اسا پہنی نہیں اسا ہو فقیر لوگاں بھئی ہم زبردستی کہیں پہ بھی نگوستے ٹھیک ٹھیک ہو اور اس کے بعد جو بڑا فیصلہ میرا خیال ہے شاید عثمان بوزدار صاحب کا بہت بڑا فیصلہ تھا گوگی آدھا جی پہن جی گوگی جب آگئی ٹھیک ہے گوگی پہلے دن گھسی اس بعد عثمان بوزدار کی صورت میں نازل ہو گئے ہمارے اوپر چیف منسٹر پریاب کے اندر اور آپ کو دھچکا لگا اسے نہیں دھچکا میں میری طبیعت مختلف ہے میں دھچکوں شچکوں والی طبیعت سے ہٹ کے ہم نے پتہ لگیا کہ یہ وڑ گیا ہے ٹھیک ہے ہم پھر بھی کوشش کرتے ہیں کہ کھو جائے ہمیں یہ سمجھ آگئی کہ اس نے گیم آن کر دی یہ بہی سا فارغ ہو گیا ٹھیک اور اس کے بعد جو باقی کیابنٹ کے وزراء تھے پنجاب کے اندر یا وفاق کے اندر یا پھر خیبر پختون خواب ہیں یا بلوچستان کے اندر جو کچھ ہو وفاق کے اندر اس نے کیا کیا اب وفاق کے اندر اس کا کام کیا تھا کیا اس کے پاس اچھے مندیں موجود نہیں تھے اس کے پاس اچھے موجود تھے اب اس نے وفاق میں چن چن کے اس کی ایک مسئلہ ہے اس کا مسئلہ یہ ہے کہ کوئی سیدھی بات یا اصول کی بات اگر اس کی کو چیلنج کر دیا اور آپ نے کہا یہ بات ٹھیک نہیں ہے بھائی جان وہ طریقہ ٹھیک ہے تو یہ اس سے ڈسٹرب ہوتا ہے ٹھیک یہ اس بندے سے دوری اختیار کرتا ہے پھر یہاں پہ جو کوئے ہوتے ہیں کوئوں کو پتا ہوتا ہے کہ ہم نے کیسے پہنچنا ہے ٹھیک کوئی کہاں بیٹھا ہوتا ہے جیسی بندہ باہر کوئی چیز بھینکتا ہے تو کہاں کہاں کرتا پہنچ جاتا ہے پھر ایک ایسی بریڈ آب کے ملک میں موجود ہے جو کہ جیسی کو حاکم بنتا ہے تو وہ اس کے قریب پہنچ دیا ٹھیک اور اس کو گہرہ دیتی ہے اور اس کی پسند کے مطابق وہ کہتا ہے یہ کالا رنگ ہے وہ کہتے ہیں کالا ہے وہ کہتے ہیں نہیں نہیں یار میرا خیال میں یہ سفید اس نے کہا ہے ہی سفید ٹھیک پھر ان کو یہ پتا چل گیا کہ اس کو پسند ہے لوگوں کی تحقیر کرنا ٹھیک اس کو پسند ہے لوگوں کو گالیاں دینا یہ خود نہیں کر سکتا تو he wants paid dogs I would say نہیں پیڈ ڈاگس سمپل پیڈ کہہ دیں نہیں dogs is the right word because he wants them to bark at the people ٹھیک ہے that's what he demanded and that's what the people with him did it ٹھیک ہے یعنی I have no other honorable word for them ٹھیک ہے dog paid dogs ٹھیک because اس کی عادت ہے آپ جس کی اوپر اس کو کہیں گے so this is what he generated actually ٹھیک ہے اس نے ان لوگوں کو اپنے قریب کیا and then he would say ایسے and they would do it ٹھیک ہے اور پھر he would say this and they would come and sit in his feet his lick his feet ٹھیک یہ تھا اس کا میار ٹھیک اور اس کے بعد اس نے حکومت شروع کی گیارہ بجے دفتر پہنچا ہے چار بجے یہ واپس آگیا اب کیوں کہ پھر آپ میڈیا آپ حضرات نے اس کو اتنا بڑا ہمارے لیے بنا دیا تھا دیوہ کہ اس نے پھر بڑے سانٹیفکلی اس کو develop کیا سوشل میڈیا میں ٹھیک اور سوشل میڈیا میں اس نے ایک terror force create کی اس terror force کا یہ کام تھا کہ کیونکہ سوشل میڈیا سے دوسری پارٹیز تو تھی دیسی پارٹیز تھی ٹھیک دیسی پارٹیز تھی ان کو انہوں نے انہوں نے سمجھ یہ نہیں آئی کہ سوشل میڈیا آگیا ہے he was very wicked in that یونگ بچے تھے یونیورسٹیز کس نے اٹھائے اور اس نے fancy کیا جھوٹ کو تھگی کو تمام چیزوں کو اس نے کہا کہ یہ تمام برائیوں کے راستے بھی adopt کرنے پڑیں for a bigger goal تو تم adopt کرو ٹھیک ہے حتی کہ اصول کیا ہے wisdom اور پورا قدیم اصول یہ ہے کہ کبھی بھی برائی سے اچھائی نہیں پھیلتی ٹھیک ہے برائی سے اچھائی آپ نہیں پھیلتی اچھائی سے اچھائی پھیلیں شر سے خیر نکل سکتا ہے لیکن برائی سے اچھائی نہیں پھیلتی اس نے یہ ایک concept دیا کہ جو مرضی کرنا نکر ہو for a bigger goal you can do anything ٹھیک اب یہاں پہ ایک سوال بہت بڑا پیدا ہوتا ہے کہ establishment جو پاکستان کی بڑی strong ہے اور اس میں کوئی شک نہیں کہ ہم پوری دنیا کے اندر ہمارا اثر و رسوق ہے افغانستان کے اندر دیکھ لیں ایران میں دیکھ لیں پورا یو ای میں دیکھ لیں امریکہ میں دیکھ لیں چائنا میں دیکھ لیں ریشیا میں دیکھ لیں کسی بھی جگہ جائیں گے تو ایسا لگتے ہیں کہ ہماری establishment وہاں پہ کلیدی کردار ادا کر رہے ہیں تو یہ سب کچھ establishment کو نظر نہیں آ رہا تھا کہ یہ ہو کیا رہا ہے پاکستان پر باد ہو رہا ہے تباہ ہو رہا ہے روکا کیوں نہیں تھا آپ کو نظر آیا ہے ساروں کو ہم کو تو آگیا تھا بس پھر بولے کیوں نہیں بولتے رہے کم سب میڈیا بولنا چونوں پہلے دوزہ اٹھارہ سے میڈیا دیکھیں میڈیا دو اسوں میں ایک سیکشن میڈیا میں ایک سیکشن اسوں میں ڈیوائیڈ ہو گیا تھا میڈیا چلا گیا تھا میڈیا سیکشن رہ گیا پندرہ سے بیس پرسنٹ اس طرف رہ گیا اسی کاسی پرسنٹ چلا گیا ٹھیک نہ صرف اسی کارسی پرسنٹ وہ مالکان ذار مالکان نہ سر ابسسٹ ہو گیا personality تھی کوئی شک والی بات نہیں تمام وہ باتیں کرتا تھا جن کی آپ کو ضرورت تھی اس ملک میں چلے میں میں strongly criticize کرتا ہوں جو اس کو لے کے آئے ٹھیک ہے چلے میں ایک edge دے دیتا ہوں 10% کے انہوں نے سوچا ہوگا کہ یہ واقعی کچھ کرے گا ٹھیک ہے ٹھیک ہے now اب اس سے بڑا دھوکہ اور ہو نہیں سکتا پاکستان کے ساتھ جو حضرت کی صورت میں ہوا ٹھیک ہے کہا جاتے جنرل فیض صاحب کو اس نے اپنے ساتھ شامل کر لیا تھا اب آئیس آئی جو سب کچھ ہے وہ آنکھیں بھی ہیں وہ کان بھی ہے ملک کے اور جب وہ ان کے ساتھ دی جی آئیس آئی مل جائے تو اس کے بعد پھر کیا ہوگا جا دیکھیں جی اگر اس ملک کو کچھ بندوں نے نقصان پہنچایا ملک کو اس میں سے یہ تو ہے یہ نا اس کو پہلے میں سمجھتا تھا کہ یہ اقل مند نہیں ہے یہ ایسے کر رہے ہیں اس سے ہو رہی ہیں چیزیں ہی مائٹ سم ٹائم ڈو گوڈ ٹھیک اب میں کہتا ہوں نہیں یہ کسی اور ایجنڈہ پہ تھا ٹھیک ہے اور فیض کو اس نے یوز کیا اس کو کھلانا اس ماملے میں اس کی اوپر ریسرچ کریں تو شاید ہو سکتا ہے پچھلے پانچ سو سالنچ تو انہی دن آل دا کریکٹر حکمیں لے آلا ٹھیک ہے اور اس سے جو بڑی شدید غلطی ہوئی اس سے جو بڑی شدید غلطی ہوئی کہ اس کو اپنے ملک کا اپنے ادارے کا پیٹریات ہونا چاہیتا وہ کبھی کمپرومائز نہ کرتا اس لائن کو کہ جہاں پہ ادارہ ملک کسی بھی سٹیج کی اوپر پہ ڈیمیج ہو یا وہ ڈیمیج ہو جس کا کل خمیازہ بھگتا پڑے اس کا وہ ہنڈر پرسنٹ قصوروار ہے وہ ذمہ دار ہے قصوروار ہے ذمہ دار ہے اب اس میں دیکھ رہا ہے جنرل آسم مریر بھی تھے اور وہ ڈی جے آئی تھے وہ ان سے پہلے اور جب انہوں نے دیکھا کہ گڑھ بڑھ ہو رہی ہے فراغ گوگی کا ایشو ہے بوشہ بی بی کا ایشو ہے عمران خان صاحب کے ایوانے پرائیم میسٹر ہاؤس کو استعمال کیا جا رہا ہے وہ جب انہیں سب کچھ پتا چلا تو انہوں نے باقیدہ رپورٹ بنا کے عمران خان صاحب روکتے رہے کہ نہ جانا گلت گلتی کر رہے لیکن انہوں نے اس کے باوجود کہے اور جا کے انہوں نے بتایا اور پھر انہوں نے اعتوار کے دن ان کو فارق کر دیا وہاں سے تو اس کا بطلب ہے یہی کریکٹر جنرل فیز کو بیدا کرنا چاہیے تھا دیکھیں نا یہ ایک کریکٹر یا یہ ایک ایک ایکشن یا یہ ایک جو روشتی یہ ہے وہ جو ایک ملک کو ضرورت ہے بہت بڑا افسر جس کے پاس ایک ادارہ ہے اور جس کو پتا ہے کہ اس ادارے نے اس ملک کا زامن ہے اسے یہ بھی پتا ہے کہ یہ ملک ان سسٹم کو چلانا ہے اور انہوں نے اپنی اس سیٹ کا دفاع نہیں کیا حق ادا کرتی ہوئے جا کے چیز بتائی کہ مسٹر پرائم نیسٹر یہ یہ چیزیں ٹھیک نہیں ہیں میرا یہ کام ہے آپ کو بتانا بیکوز یہ کوئی ابے کا ملک تو نہیں ہے نا ٹھیک ہے ٹھیک ہے نہ کوئی ڈی جی آئی کسی کا پرسنل ملازم ہے وہ کسٹوڈین ہے اس چیز کا انٹیریئر سیکیورٹی سے لے کے ہر چیز کا ہی وز دو وان ہو ڈیڈ ا جاب اب دیکھیں نا دو کریکٹرز آگئے دو پندے آگئے دو پلر دو سامنے آپ کے آگئے ایک آپ کے آگیا مثالی کردار ٹھیک یعنی مثالی کردار جو پاکستان کی حفاظت کی قضامین ہے آج بھی ثابت ہو رہا ہے ایک کردار آگیا آپ کے پاس جس کو اس نے کھلوا لیا اپنے ساتھ کہ تیرے تجھے کچھ چیز ملے گی اس کردار کا ایکشن بھی دیکھ لیں اس کا بھی دیکھ لیں ہمیت اور غیرت ادھر بھی دیکھ لیں اور ادھر کمپرومائز کیا چیز ہوتی ہے اچھے مجھے نا بعض وقات محسوس ہوتا ہے کہ بوشہ بی بی کے ساتھ پورا ملک زیادتی کر رہا ہے اپنے خامد کی کو پرموشن دے اپنے خامد کو ٹیک کیر کرے اب دیکھیں بوشہ بی بی اگر اپنے ہسپنڈ کو ایک اچھا پرائمیسٹر بنانا چاہتی تھی اچھا لیڈر بنانا چاہتی تھی تو قصور کھا ہے اس کا پانی تناؤ پی آئے ہو جائے نا نہیں ویسے میں بات کر رہا ہوں پانی تو آپ لوگ پیتے رہے اس کا حق کیا بنتے ہیں آپ نے کیا کہا کہ اس کا بی بی کا مدد کرتے ہیں آپ کی بیگم آپ کی مدد کرتی ہوگی وہ چاہتی ہوگی کہ آپ پرموشن ہوں آپ بھی پرائمیسٹر بنے پاکستان کے کون سی بی بی جو نہیں چاہتی ہوگی عورتیں کیسے مدد کرتی ہیں دعا کرتی ہیں اپنے خامد کے لیے چلے چلے بھی کٹ سنتو آدھیا ساڑی آلی میرا خیال ہے بیگمات چلے بھی کٹتی ہوں گے نہیں نہیں وہ تو ککڑیاں بھی زیبا کر کے لٹکا سنتے در وودو میجک بھی کریں اس کا یہ ہے کہ میرا خیال ہے وہ صدقہ دیتی ہے let's be very fair on that let's be very fair on that the woman was involved in black magic right from the stat اس کا اس کے گھر آنا جس طریقے سے وہ آئی ہے جس طریقے سے اس نے اپنی ساری چیزیں چھوڑی اور جس طریقے سے وہ یہاں پر آئی and she was the one who said کہ میں آؤں گی تو تو پرائمیسٹر بنے گا اور جس طریقے سے اس نے اس کے ساتھ پلے کی اور جس طریقے سے یہ اس کے ساتھ چلا اس میں سے ایک چیز پروپر شرافت علاقائی وزہداری آپ کا کلچر آپ کا ریلیجن آپ کی ایتھکس آپ کی تمام کی تمام اچھائیاں ایک اگزیمپل دے دیں جس میں انہوں نے ٹھیک کام کیا ٹھیک then now تو بھائی تو جان تیری بیوی جانے ہمیں we have got nothing to do with that ٹھیک ٹھیک وہ تو چلے کٹے وہ مرگے زبے کرے it's your life we have got nothing to do with that ٹھیک بزدار کا ٹیک سے لے کے گوگی کا نیکسس سے لے کے ٹرانسفر پوسٹنگ سے لے کے ٹھیکوں کی کمیشن سے لے کے ہیروں کے ہاروں سے لے کے ابھی تو پتہ کچھ نہیں ہے اس قوم کو چالیس چالیس لاکھ کے پرس سے لے کے name anything material name anything which is material حیوس پیسہ شاک و شاکت شاکت and everything and she was doing it خان صاحب کو پتا تھا اس کو کس چیز کا پتا ہے ہنڈر پرسنٹ ہنڈر پرسنٹ ہنڈر پرسنٹ تو انہوں روکا نہیں کیونکہ امران خان صاحب کے بارے میں تاثر ہے کہ وہ بڑے ایماندار ہے اور اقلیم بھی کرتے ہیں لوگ کہتے ہیں ویسے بھی سیلک کے ساتھ جویس صاحب آپ نے یہ بڑا غلط کام کیا آپ نے کہا ٹھیک ہے میں ٹیک ایک ایک example دے دوں انہیں کسی نے کہا ٹیک ہے بہت بڑا corrupt ہے کہ ٹیک ہے corruption کی اوپر تو اگر داستان لکھی جائے تو روم پورے میں نہیں ملے گی آپ پرانے ایتنز میں بھی چلے جائیں گے تو ٹیکے کے ساتھ کا بدماش آپ کو نہیں ملے گا جس نے جتے جو corruption کیا تائر خرشید کی بات تائر خرشید کی بات principal secretary آپ اس کی تاریخ پیچھلے تین چار سو پانچ سو سال نہیں ہزاروں سال کی تاریخ میں اس جیسے کمال کا corrupt آدمی آپ کو نہیں ملے گا ٹیک وہ ہے کہاں پہ وہ آئی رون نو آئی رون نو دیکھیں state کے آنکھوں میں پھول چھونکے وہ بات چلا گیا آپ کہتے ہیں عربوں روپے کمالی کھر بو عربوں روپے کمالی ہے کہاں پہ بندہ state آئی تک تلاشی کر سکتا ہے یہ ابھی میڈیا والے ہمیں بتائیں گے کام پہ ہم تو صرف دکھ اگر خال ہے state میڈیا کے حوالے کر دیں وہ آپ کو بتاتی رہے گی نہیں نہیں state میڈیا کے حوالے نہیں ہوگا لیکن information تو آپ ہمیں دیتے ہیں نا سر ٹھیک ہو گیا ٹھیک ہو سن نہیں پتا ہونا ایک شاہ تو ساتھ دے ہو اے ہنجیتے ساتھ دیاں ٹھیک آ دے پہ ٹھیک ہو تو آپ now now tk was doing all that business اس کو کسی نے آکے کہا میں آپ کو بتا رہوں بھئی کیسے پتا نہیں تھا اس کو کسی نے کہا کہ جی ٹھیکے جو ہے نا اس نے لٹ ڈالی گیا اور خرب اور پیہ کھا گیا اس کو پوشٹ ہم ہٹا دیا تیسرے دن same tk is posted as federal secretary food ٹھیک ہو گیا اُتھے راج گئے ہیں ٹھیک ہے راج گئے ہیں انہا کے راج گئے ہیں اُسا کے تھے آکے راج اللہ بس گلا تو this is what the میار is this is what the character is دیکھیں اس کی ایک عادت ہے اس کے اردگرد جتنا ٹول ہے نا he allows them کہ plunder کرو ٹھیک ہے وہ کہتا ہے کام چلتے ہی آسے ٹھیک ہے آپ کی ٹیم ہے اگر آپ اپنی ٹیم کو کہیں جاؤ لوٹ مار کے لاؤ اور کھرو بھائی مجھ سے کچھ نہ لینا میں نہ تنخواہ دیم نہیں ہے نہ میں کچھ ہے اپنی لوٹ مار تو سا کرنی ہے تو اگر آپ اپنے بچوں کو اگر کوئی شخص اپنے بچوں کو اپنی فیملی کو اپنے بزنس گروپ کو کسی بھی جگہوں کو ان کو یہ کہہ کہ تم لوٹ مار کر کے تم سسٹین کرو اسی طرح سسٹین ہوتا ہے تو مجھے بتائیں آپ کیا تشکیل کیا دے رہے ہیں آپ بنا کیا رہے ہیں آپ کیا کریں گے آپ آگے کیا کریں گے پھر ٹھیک ہوئے اچھے ذرے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آپ جیسے سمجھدار لوگ بھی دوزار پائیس کے آخر تک بلکہ دوزار تئیس تک جو ہیں ان کے ساتھ رہے اور آپ لوگوں اندازہ نہیں ہوا کہ آپ کے ساتھ میں کے پیچھے لگے ہوئے ہیں عجیب ہم 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 اور آپ کو نہ بلیک میجن نظر کا آیا نہ بوشبی بھی نظر آئی نہ کوگی نظر آئی نہ عثمان بوزدار نظر آیا نہ عمران خان صاحب کی ہر کوشش کی آپ ان کے پیچھے چلتے ہیں ہر کوشش پیچھے ایسے نہیں چلتے ہیں ہر کوشش کی ہر جگہ پہ اس کی درستگی کی کوشش کی میں کچھ چیزیں ایسی بولنا نہیں چاہتا ہوں کیونکہ اس کے اندر ہمارے علاقائی لحاظ سے میں یعنی میری وہ بہنیں تھیں اس کی جو بہنیں ہیں میں نے ان بہنوں کو بھائی سمجھ کہ میں ان کے ساتھ چلوں ٹھیک ہے یہ کھلیں گی کہانیاں کسی دن کے نکو نکو کتاب آئے گی ہر کوشش کی کہ یہ غلط کاموں سے باز آئے جو ہم کر سکتے تھے اب میں ایک پولیٹیشن ہوں میں میہوالی میں ہوں میری پولیٹکس کرتے کرتے یہاں پہ آگئی ہے میں اپنے پولیٹکس کر رہا ہوں اب میں میں کدھر جاؤں میں اپنی علاقائی پولیٹکس کر رہا ہوں لیکن مجھے اس کی انر کلٹ کی پولیٹکس کا واقعی نہیں پتا تھا جب تک ویری سے لڑائی نہیں ہوئی ہے ٹھیک ہے میں اپنے علاقے میں پولیٹکس کر رہا تھا کوشش ہماری پوری تھی کہ پیسے نہ کھائے جائیں جہاں پہ پیسے لگائے جاتے تھے حرام کھائے جاتے تھے روکتے تھے چاپری ڈیم جیسے جہاں ہمارے علاقے کے اندر سات عرب کا پروجیکٹ ایک کھا گیا ہم نے انکوائریاں کر رہی روڈ گلت بن رہے ہیں کھڑے اور گئے ہیں ماسٹر پلانز بنوا رہے ہیں ہر جگہ پہ کوشش کر رہے ہیں کہ ہم اپنے لیول پہ کام ٹھیک ہے آپ عثمان بزدار صاحب سے ملاقات ہوئی کبھی بڑی سونی ملاقات ہوئی کیا ملاقات ہوئی اس کے ساتھ شہزادے کے ساتھ کیا ملاقات ہوئی گئے تو کیا ہوا عثمان بزدار کے ساتھ ملاقات یہ ہوئی کہ ایک دفعہ ہم بیٹھے ہو تھے نمل میں تو عثمان بزدار بیٹھا ہوا تھا دو کمرے تھے پہر ہم بیٹھا ہوا تھا پرائیم منسٹر ادھر بیٹھا ہوا تھا تو چار پانچ امہر ایم پی اس کو ملنے آئے باہر سے تو وہ جو ہے پرائیم نیسٹر سیکیورٹی ہوتی ہے انہوں نے ان کو روک دیا تو ایم پی نے کہا جی میں اندر نہیں جانے دے رہے میں نے کہا یار پرائیم نیسٹر ہے تمہارا مسئلہ کیا انہوں نے کہا جی سی ایم اندر بیٹھے تو میں نے کہا یار سی ایم تمہارے حوالے کر دیتا ہوں ٹھیک ہے میں اندر گیا میں کہا سی ایم صاحب اٹھو او سے کہا جی سائیں میں کہا بار ون تیرے آشکبار کھلیں ٹھیک انہوں نے گھنٹنال میں نے اس کو پکڑ کے ان کے حوالے کی وہ جا کے ساتھ بیٹھ گئے یہ میری اس کے ساتھ پہلی محبت آنا ملاقات ہے لیکن وہ سادگی اچھی ہے بات ہے نا دیکھیں کیا بات ہے اسے سادگی دے پچھے تھے ملک لٹا گیا ہے اس ملک کو اس معاملات کے اندر بے وقوف بنانا ایشو کیا ہے سادہ ہے اور اس کے بعد دوبارہ کبھی ملاقات ہوئی نہیں میں کبھی بھی نہیں کیا اس کے بعد نہیں دو تین ملاقات ہوئی میجر طائر سادہ کے گھر ملاقات ہوئی اس طرح کے کوئی داوتیں ہو جانا ملاقات ویسے کہتے ہیں سادہ آدمی لیکن ایماندار آدمی بہت زیادہ ٹیکے ٹیکے جڑا آئی ٹیکے تھے وہ دوہائیں بہت ایماندار ٹیکے نے ٹیکے نے اور اس نے ایمانداری کی مثالیں قائم کر رہا تو محمود خان سے کبھی ملاقات ہوئی نا کبھی کیونکہ وہ تو بولتے ہی نہیں تھے محمود خان کا کمال ہی تھا محمود خان بات تھی کہ پاکستان چلتا ہے محمود خان سے کبھی ملاقات اچھا ساری فرمائیے گا کہ جب دوہزار بائیس میں گورنمنٹ چلی گئی اور اس کے پاس ظاہر ایک انٹی اسٹیبلشمنٹ ایک نیریٹیو لیا ہے امران خان صاحب نے تو اس وقت آپ نے روکا نہیں ان کو سر دوہزار بائیس میں جب گورنمنٹ گئی نے اس کی تو اس وقت ایک ایسا ڈرامیٹک سین کریئٹ کیا گیا تھا جس میں پھر پھر کہوں گا کہ میڈیا کا بہت بڑا رول تھا اور اس وہ جیسے پرانی فلم میں ہم چھوٹے بچے تھے نا تو ٹی وی کی اوپر فلم لگی بیٹھے ہوتی تو اچانکہ دیکھتے تھے والدہ رو رہی ہیں تو ہم کہتے تھے کیوں رو رہی ہیں تو وہ ایسا ڈرامائی سین ہوتا تھا کہ مائیں واقعی سمجھ گئی کہ یہ دوک ہے تو پرانی بڑا ظلم ہو رہا ہے اور بلم بڑا ظلم ہے دراما دیکھ کے نا وہ جو پرانے ڈرامے بھی اچھے تھے درامے بھی اچھے ہوتے تھے درامے بھی بہت اچھے ہوتے تھے اس وقت تو بڑے ڈرامے ہوتے تھے تو ہم کہتے تھے امہ کیوں رو رہی ہیں کیا ہو گیا آنسو بوجھ گئے تو وہ پتہ لگتا تھا اب ڈرامہ دیکھے تو آپ لوگوں نے مل کے ایسا سین کریئٹ کیا کہ اس کو آپ لوگوں نے کامے بھی یہ لگا کہ دنیا میں اگر کسی سے ظلم ہوا ہے اور کتنا زبردست ڈرامیٹک سین تھا کہ جی سائفر ہے تو جی یہ ہے تو جی وہ ہے یعنی وہ ایک کتنا کمال کا آرٹ پلے ہوا ہے کہ اس پر بھی میرے خیال میں اگر آسکر دیے جائے تو بڑے بڑے لوگوں کو ملیں گے میڈیاز میں سے بڑے بڑوں کو آسکر ملیں گے یقین کریں اس پر کبھی سوچیں گے موقع ملا تو اس پر ہم کوشش کریں گے کہ باہر کو لائیں اس پلے کو ذرا سٹیڈی کریں اور بتائیں ایک آسکر کس کس کو اور دوہزار بائیس میں جب وہ باہر نکلے تو آپ کو محسوس ہوا کہ یہ سچا کھرا آدمی ہے ٹھیک جا رہا نہیں میں دوہزار بائیس میں میں کنفیوز تھا اگر میں اپنی ذات کی آپ کو بات بتاؤں میں میوالی تھا اور میں کنفیوز تھا لیکن اس سے پہلے میں اتنی اس کے ڈیزیسٹرز دیکھ چکا تھا اور اس سے پہلے الیکشنز ہم پرپیئر کر رہے تھے زلہ کانسل کے بلدیات کے میں امیدوار ترمیوالی زلہ کانسل کے لیکشن چیئرمین کا میں اس وقت یہ کہتا تھا کہ ہم میوالی جیت جائیں گے باقی پنجاب ہم ہار جائیں گے جو ہماری پوزیشن ہے تو جب یہ نکلا تو میرے دوست ہیں رانہ صاحب میں انہیں کہا آپ بھی موجود ہیں آپ کو کبھی بلا آپ ویڈیا کی ہیں اروائی کے وہ تھے میں نے کہا رانہ مختار جگر بات یہ ہے کہ یہ کوئی ڈراما لگ رہی پڑا یعنی کہ یہ تباہ ہوا ہوا پارٹی یہ باہر نکلا ہے یاکتم ہیرو بن گیا ساری پیشلی جو کارنامے ان کے اوپر پانی پڑ گیا ہماری قوم کو تو ہے یہ اس کو تو جذباتی کار کسی بھی لائنٹ لگا دے ہو زومبیز بنانا ان کو ایشوی کوئی نہیں ہے میں نے کہا یار مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ ہوا کیا ہے تو ڈراما کیسے کی آئی ہے یعنی مجھے سمجھ نہیں آ رہی درامے کے کریکٹرز کچھ ہوتے ہیں جو آرٹ پلے کرنے والے ہوتے ہیں کچھ ہوتے ہیں خفیات پیچھے تھے بلکو دیفنیٹلی وہ کچھ ہوتے ہیں انہوں نے ڈیزائن کیا ہمارہ ہوں کے ہیرو بنایا گیا ہیرو بنایا گیا میں سمجھ کہ اس کے اندر سب سے بڑا کردار میڈیا کا ہے انہی دنوں میں آپ نے رولا 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 میڈیا والوں نے قوم کی اٹو جا دیا آپ نے تمام نوجوان لڑکوں کو آپ اس سٹیج پہ لے گئے انہوں نے کہا پتہ نہیں ارتوگرل بھی دکھا دیئے اس سے پہلے آپ آپ نے اس کو پتہ نہیں ترکی سے لے کے ساری رولا میں آپ نے سکندر آزم ارتوگرل محمد بن قاسم ہر جیز آپ نے اسے ایک کے اندر سونا تو تھا خوبصورت تھا کرسماتی تھا and then he made a good cash out of that ڈائری لے کے نکل رہا ہے then back beside you آپ لوگوں سے ہٹ کے یہ جو چیز تھی نا phone اس کیوپر they played کمال ٹھیک ہے انہوں نے وہاں پہ classic کام کیا ٹھیک دوسری پارٹیاں سادھی سودھی پارٹیاں تھی نہ ان کو time ہے بچوں کو time دینے کا نہ ان کو concern ہے universities کے بچوں کو ساتھ بیٹھنے کا نہ ان کو emerging technologies کا شوق ہے نہ ان کو یہ تھا کہ ہم پرواہ کریں کہ بچوں کے حملے خواب دیکھ رہے ہیں بچے جوان ہو گئے ہیں اس کیوپر آ گیا وہ twitter چل گیا spaces ہورنگ ہیں میہوالی کا بچہ ہے فتح خان اس کا نام ہے ادھر یونیورسٹی کی لڑکی ہے زونیرہ ادھر یوکے سے بیٹھ ہوئی ہے انگریزی ٹیڑی بول رہی ہے بس فلانی کٹھی spaces ہیں ایک اتنا محول create it was something new for all of them ٹھیک ہے ٹھیک ہے پہلے تو ہم یونیورسٹی میں جا گر ٹھیک ہے مسئلہ یہ کہ آپ سمجھ رہے ہیں کہ یہ ڈراما ہے تو ڈراما ظاہر ہے کو اس کا ڈریکٹر بھی تو ہوگا نا جو پیچھے بیٹھ کے جس نے چلا ہے وہ کون ہے بس ہے آپ کا کیا خال پہلے میں سمجھتا تھا کہ یہ خود بہت بڑا ڈراما ہے ٹھیک ہے یعنی he is master at playing these things and he has created a team پہلے میں یہ سمجھتا تھا now I say نہیں he was on some agenda ٹھیک ہے اور اس کے جو main players تھے they were sitting somewhere out ٹھیک ہے اور اس کا جو major جو players تھے وہ یہاں نہیں اس کا ڈراما یہاں نہیں بنتا تھا ٹھیک ہے جبریان الیاس پھر بعد میں پتا چلا کوئی امریکہ میں ٹیم ہے کوئی کینیڈا کے اندر ٹیم ہے کوئی کہاں پہ ہیں کوئی بوٹس ہیں تو یہ ہے then now I realize کہ نہیں یہ اتنا سیانہ ہے تیز ہے لیکن اس یہی he was on some agenda ٹھیک ہے اور وہ agenda اس نے آکے نو مائی کو آپ کو دکھایا کہ ہم اس کے سامنے کھڑے ہو گئے اور ہمارے پر ایکسپوز ہو گیا اس کا جرلہ ٹھیک ہے اچھا یہ جو سب ڈراما کیا اور اس کے ڈریکٹرز آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے اندر ہیں کوئی پاکستانی لوگ ہیں جنہوں نے اسٹیبلش کیا آئے آئے سے کہ پاکستان میں اس کے ڈریکٹرز کچھ لوگ سیول سوسائٹیز کے بھی ہیں ٹھیک آئے سے اس کے میڈیا میں بھی ہیں آئے سے اس کے اداروں کے اندر بھی لوگ موجود تھے جو کومن لوگ ہوتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے اندر آپ کے سرے اسٹیبلشمنٹ کیوں آپ بیروکرسی کو کیوں بھول جاتے ہیں آپ کیوں بھول جاتے ہیں کیوں چلاتے تو ملک کے بہت ساری چیزیں وہ ہیں آئے سے کہ ان کے اور بھی ایسی جگہوں پہ ہیں جن کا میں انٹریویو میں نام دوں تو میں نہیں چاہتا ہوں کل میرے اوپر اور آپ کا خیال ہے حد تک فلانی لگتے ہیں آپ کا خیال ہے کہ جنرل فیض صاحب ہی اس میں شامل تھے فیض was his victim فیض was his victim فیض کو تو اس نے کمال استعمال کیا فیض کو تو اس نے استعمال کیا فیض کو تو اس نے کمال استعمال کیا فیض was a person جس کے اندر اپنی پرسنیلٹی کے اندر کچھ qualities تھے ٹیک اور پھر دیکھیں سیٹ سیٹ ہوتی ہے ادارے کی سیٹ تھی اور یہ آپ کا فرض ہوتا ہے کہ آپ نے اپنے ملک کے ساتھ وفا کرنی ہو سیٹ کے ساتھ آپ نے چلنا ہے ٹھیک ہے اس نے تو صحیح پھر اس کو use کی اچھا اب کیونکہ میں نے break لینی ہے اور اس کے بعد جو next ہمارا اگلا ہوگا اپیسوڈ اس میں میں اس واقعے کی طرف آنا چاہتا ہوں کہ جب آپ نے ان کے ڈی جی سی کے ساتھ اور ایک رابطہ کروانے کی کوشش کی تھی آپ نے کوشش کی تھی کہ امران خان اور establishment کٹھے چلیں وہ واقعہ کیا تھا کیونکہ واقعہ وہ بڑا حیران گرد تھا کہ کس طرح آپ کے کس طرح آپ نے establishment کو قائل کیا کس طرح امران خان صاحب کو قائل کیا کہ یہ دونوں کٹھے بیٹھ جائیں اور پھر اس کے بعد ایک نیا disaster ہو گیا تو آپ نے یہ حصہ دیکھا اب اس کا اگلا حصہ جو ہوگا کل صبح آپ ملائزہ کریں گے نو بجے اور اس کے اندر ہم آپ کو بتائیں گے کہ روکڑی صاحب نے establishment کو امران خان کے قریب یا امران خان کو establishment کے قریب لانے کے لیے کیا کیا تھا تو مجھے جازت دیں